ایم ایم نیوز کے ساتھ میں ہوں فاراز عمدانزین اس وقت موجود ہیں نشتر پارک میں جہاں پاکستان پیپلز پارٹی اپنا پچپنوہ یوم تاسیس منا رہی ہے اس لحاظ سے انہوں نے جو نشتر پارک ہے یہاں ایک جلسے کا انعقاد کیا ہے اگر میرا گرم ایم 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 آپ کو پیچھے دکھائے تو میرا گرم میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں آہ کرسیاں لگا دی گئی ہیں پاکستان تریکنز بڑی تعداد ہے کرسیوں کی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اور آہ کارکنان کا آنے کا انتظار کیا جا رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے آہ جو چیئر پرسن ہے اور وزیر وفاقی وزیر خارجہ ہیں پاکستان کے وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب یہاں آ کر اب سے کچھ دیر بعد خطاب کریں گے آہ تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اسٹیج بھی بنا دیا گیا ہے بڑا اسٹیج بنایا گیا ہے بیس فوٹ ہونچا ہے اور چالیس فوٹ چوڑا ہے تک جبکہ اسی فوٹ اس کی لمبائی بتائی جاتی ہے یہاں آج پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمن خطاب کریں گے عوام سے آہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کافلوں کی صورت میں آہ جو کارکنان ہیں ان کے آنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے بڑی تعداد بتائی جاتی ہے اور سڑکوں پر جو کارکنان موجود ہیں اب سے کچھ دیر بعد وہ یہاں پہنچیں گے آہ ہزاروں کی تعداد ہے کرسیوں کی اور چھے بجے بتایا جاتا ہے کہ باقاعدہ طور پر جلسے کا آغاز کر دیا جائے گا سیکیورٹی کی بات کر لیں تو کافی سکھ سیکیورٹی رکھی گئی ہے ایس ایس ایو کے کمانڈوز موجود ہیں جبکہ گیٹس کے اوپر آہ واک تھرو گیٹس لگائے گئے ہیں جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنان کو وہاں سے آنے کی اجازت دی جارہی ہے جبکہ سی ایس ایو کے کمانڈوز جس میں میل بھی ہیں اور لیڈیز کمانڈوز بھی موجود ہیں جو لیڈیز کارکنان ہیں ان کی تلاشی لینے کے بعد ان کو آنے کی اجازت دی رہے ہیں اور بتائی جاتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو بانی تھے ظلفکار علی بھٹو صاحب اور اس کے بعد محترمہ بنظیر بھٹو صاحبہ انہوں نے یہاں آ کر عوام سے نشتر پارک میں پہلے بھی خطاب کیا لیکن ابھی یہ بتائی جا رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو موجودہ چیئر پرسن ہے بلاول بھٹو زرداری وہ یہاں پہلی بار عوام سے خطاب کریں گے نشتر پارک میں جو صحیح گنی ہیں ان کے کراچی ڈیویجن کے صدر بھی ہیں ان کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ ہم نے صرف یہ ایک کراچی ڈیویجن کا چھوٹا سا جلسہ رکھا تھا لیکن ہمیں نہیں پت معلوم تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئر پرسن بلاول بھٹو زرداری یہاں آ کر خطاب کریں گے اب ہمیں پتا چلا ہے تو جس کے بعد ہمیں اثر لگتا ہے کہ یہ کرسیاں کم پڑ جائیں گے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنان کی تعداد زیادہ ہوگی جس کے بعد یہ بتایا گیا ہے کہ یہ مرکزی جلسہ ہوگا اور سن کے مختلف علاقوں میں اس کو لائیو لیڈی کے تھروں نشر کیا جائے گا جہاں وہاں کے جو کارکنان ہیں اندرون سن کے وہاں بیٹھ کر اس جلسے کو لائیو دیکھ سکیں گے اب تک صورتحال یہ ہے کہ کارکنان کی آمد کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور بتایا جاتا ہے چھ بجے تک باقاعدہ طور پر اس جلسے کا آغاز کر دیا جائے گا جس کے بعد رات گئے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئر پرسن بلاول بھٹو زرداری یہاں سے خطاب کریں گے اب تک بہتانید